پہلے ایک واقعہ آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صیرت میں صیرت کا واقعہ ہے واقعہ کے اندر الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ پہلی بار کسی انسان کو عمر بغیر کسی کرائم کے جرم کے سزا دے رہا ہے کیا سزا تھی ہو؟ ایک نوجوان تھا مدینہ کے اندر نوجوان تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ رات میں نکلتے تھے چیک کرتے تھے کیا حالات چل رہے کیا ہے تو ایک دن بیٹھے تو کچھ لڑکیاں شہر اور شاعری پڑھ رہی ایک نوجوان کے تعلق سے کہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک طرح سے شہوت کے طرف بڑھ رہی ہے شاعری کر رہی ہے ایک لڑکے کے نام سے کہا لڑکے کو بلاؤ اسے دن جب پہنچے تو کہا لڑکے کو بلاؤ اب بلاؤ ہے تو انتہائی خوبصورت نوجوان ایک لڑکا تابعی ہے خوبصورت ہے دیکھنے دکھانے میں امار ابن خطاف سمجھ گیا اچھا اچھا یہ وجہ سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کرنے حضرت اس کی خوبصورتی کو ایسا تو کہا اماما بان لو بالوں کا اسٹائل ایسا کر لو انہوں نے کر لیا اماما بان دیا اماما نہیں بانتے ہوتے شاید اماما بان نے لگا دیا بالوں کا اسٹائل کا چینج کر لو ہو سکتا اس سے کچھ وہ انہوں نے اماما بان لیا بالوں کا اسٹائل چینج کر دیا شہر شاعری اور بڑھ گئی چونکہ اور خوبصورت نکنے لگا نوجوان ہو اماما مان لیا بان اماما بان نے کہا تو پرولم ہوگا ہے کہ میں چارہوں کی شہوت سے لڑکیاں بچے ہیں اس کی تعریف کر رہی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو کیا کروں تو امار ابن خطاف رضی اللہ عنہ نے کہا کیا نوجوان تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا لیکن میں تم کو یہ چیز سناتا ہوں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر بسرہ چلے جاؤں گے بغر کسی جرم کی اس آدمی کو شہر بدر کر دیا آپ نے شہر سے نکال کے دوسرے شہر میں ڈال دیا کیونکہ بسرہ چھاؤنی تھی چھاؤنی اور چھاؤنی میں جنرلی عورتیں وغیرہ نہیں ہوتی ہے سیویلینز کم ہوتے بسرہ اس زمانے میں چھاؤنی تھی ایک کینٹون منٹ تھا تم چھاؤنی چلے جاؤ سمجھ رہا آپ تو یہ ان کی صیرت کا مشہور واقع ہے تو صرف شہوت نہ پھیلے ایک نوجوان کی خوبصورتی کے وجہ سے تو اس کو آپ نے نکال کے بھیج دیا دوسرے علاقے میں سمجھ رہے ہیں تو صرف نے اتنی اتھیات کی